صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے بغیر ہم کبھی بھی یہ ٹارگٹ پورا نکاتے ہیں تو اس کی بماریوں کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے پتے کی بات اگر میں کروں تو پتے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ دھبے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ فال کی اگر میں بات کروں تو فال کے اوپر بھی دھبے آ جاتے ہیں اگر میں فال کی بات کروں تو یہ گل ساڑ جاتا ہے گل نے سڑنے کا اس میں بڑا مسئلہ ہے اس کو بلیک راٹ بھی بولتے ہیں یا فروٹ راٹ بھی بولتے ہیں فال کی سنڈی ہے اس کے علاوہ اس میں چھال کی سنڈی ہے حسرات کے اگر میں بات کروں تو اس میں سفید مکھی ہے جویں تھریفس ہے سستل ہے لیکن انصاف سے اس کا جو خطرناک یا شدد کے ساتھ جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے لیف فوٹڈ بگ یہ ایک بگ ہے اس کے جو پاؤں ہیں وہ پتے کی طرح کے ہوتے ہیں تو پتے کے پاؤں والی بگ جو ہے اس کا حملہ انار پر بڑی شدد کے ساتھ ہوتا ہے فال کی سنڈی کا حملہ یہ بہت ہی شدید ہے یہ سب سے اداعہ ہمارے باہر کو نقصان دیتا ہے فال کی سنڈی کا مطلع اور چھال کی سنڈی کا مطلع اتنا زیدہ ہمارے باغوں میں شدد سے نہیں آتا ہے فال کا گلنے سڑنے کا مطلع یعنی فال گل سڑ جاتا ہے یہ بہت بڑا مطلع ہے اور فال کی سنڈی کا بہت مطلع ہے اور یہ تیسرا یہ بڑا مطلع ہے تو ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے فال کے دبے اور پتے کے دبے یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں فال کی سنڈی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ کچھ مہنے نام لکھیں کچھ زہروں کے اور کچھ بائیلوجکل کنٹرول بھی لکھیں کچھ جدید زہریں بھی لکھی ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں گے کہ فال کی سنڈی کے یہ حال ہیں اب اس میں سب سے پہلے سپینو سیڈ ہے یہ بہترین ہے اس کو میں سٹار لگا رہا ہوں سپینو سیڈ کا سب سے اچھا کنٹرول ہے اس کے بعد ہم فال کی سنڈی کے لئے سائپر میترین کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا ارزلٹ بہت اچھا ہے اور پرفینو فاس ہم پاکستان میں پولیٹرین سی یہ استعمال کر سکتے ہیں سادہ برینڈ کا نام ہمیں اب تک نہیں پتا ہوگا ہم کسی بھی طرح اپنے مسئلے کو حال نہیں کر سکتے تو آپ پولیٹرین سی سے یہ بورر ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں ڈیلٹا اور کنل فاس کنل فاس ہندوستان میں یود کی جاتی ہے زیادہ کیونکہ میرے کچھ فیورد ہندوستان سے بھی ہیں تو میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ کنل فاس کو بلکل آپ اس کے لئے سپریئے نہ کریں کیونکہ کنل فاس ہے آپ کو چھرزلٹ نہیں ملتا ڈیلٹا جو ہے اس کا بھی اس پہ بہت اچھا افیکٹیو کنٹرول نہیں ہے رینیکسی پائر اور سینزپر یہ ہندوستان میں دو دہر ہیں جدید کیمسٹریز ہیں ان کے بڑے اچھے ارزلٹ ہیں تو اوریگا کیمیکل کے پاس بائیو گارڈ کے نام سے ایک بی ٹی جین اویلبل ہے تو بائیو گارڈ کا اس کا بڑا اچھا کنٹرول ہے لیکن ابتدائی کنٹرول مرلے میں یہ حفاظتی سپریہ ہوگا یہ میں یہاں پر آپ کو لانوی بتا دوں یہ حفاظتی سپریہ ہے بماری جب آ جائے گی تو پھر ہم اس کا کنٹرول نہیں ملے گا اس کے علاوہ ٹریکو گراما کارڈ یہ آپ کو این اے آرسی سے بھی مل جائیں گے اسلامباد میں یا کسی اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے بھی مل جائیں گے ٹریکو گراما کارڈ یہ آپ کو شگر کے ان کے علاقے کے لوگ جو گنے کے قائد کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ ٹریکو گراما کارڈ یہ گنے کے لیے ہمارے ملک میں زیادہ ان پہ کام کیا گیا ہے تو ٹریکو گراما کارڈ اگر آپ لگا دیں تو یہ بھی حفاظتی کام کر سکتے ہیں یہ جب ساری چیزیں میں ڈسکس کر لیتا ہوں تو یہ ایک روایت ہے حفاظت یہ ہے کہ ہم نے بائو گارڈ پہ آنا ہے اور ٹریکو گراما گارڈ پہ آنا ہے اسی کے اوپر میں نے سرکل بل گیا ہے یہ زہریں ہیں پولٹرین سی کیونکہ وہ اسے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ڈیلٹا اورکینل فارسیس پہ آپ نے نہیں آنا یہاں پر ایک اور بات مدے گی آپ کو بتا دوں ایک ایسا میں نے یہاں پر سلوشن ہے تو لکھا نہیں ہے کورا جن کے نام سے آپ کو ایک سمرے ملے گا کورا جن کے نام سے تو کورا جن جو ہے وہ بہترین ہے آپ اس کو اس مسئلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو کورا جن میری فائنل ریکمنڈیشن ہے یہاں پر میں بھرپور بڑا دائرہ لگا کر لیکن ہوں کورا جن اگر آپ کو کورا جن مل جاتی ہے تو آپ ان ساری چیلوں کو چھوڑ دیجئے گا اس طرف نہ آئیے گا کیونکہ کورا جن ایک تو محفوظ ہے اور اس کا رلٹ بھی اچھا ہے پھال کی سنڈی میں مسئلہ کیا آتا ہے بورر کا مسئلہ کیا آتا ہے اس کی نشانی کیا ہے سب سے پہلے تو سراہ کرے گا بورر اندر جائے گا پھال کے اس کو اندر سے کھا جائے گا گل سڑ جائے گا اندر سے جتنا بھی پھال ہے تو چھمیل آئے گی بدبو آئے گی اس فروٹ میں سے بدبو آئے گی اس سراہ میں سے یہ اس کی پہلی نشانی ہے یہ بورر کی وجہ سے جب نقصان ہو جاتا ہے کورا جن میں نے ultimate solution آپ کو بتایا ابتدا آپ نے بائو گارٹ اور ٹریکو گراما کارٹ سے کرنی ہے پھر کورا جن کے طرف آنے اگر کورا جن نہیں ملتا تو پھر یہ کریں کیونکہ یہ نوع کہ کورا جن کے انتظار ہم اپنے باغ میں نقصان زیادہ کر بیٹھیں اب ایک بہت بڑی جو بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے کہ پھال کی سنڈی کو جب آپ نے کنٹرول کرنا ہے جس پھال پر آپ کو سنڈی نظر آ جائے یعنی بورر آپ کو سراہ نظر آ گیا ہے اس پھال کو توڑ دیں اس کے اوپر صلح رحمی نہ کریں اس کو توڑ کر اس پھال کو توڑ کر جلا دیں اگر آپ اس کو جلاتے نہیں ہیں تو ذہن میں رکھے گا کہ وہ سنڈی بڑھتی جائے گی اور آپ کو نقصان زیادہ ہوگا اس میں ایک اور بڑا مسئلہ گیا ہے کہ اس کا جو لائف سائیکل ہے یہ 63 دن کموں بیش 63 دن کا اس کا لائف سائیکل ہوتا ہے تو اس کو مسلسل سپریہ کرنے پڑتے ہیں یہ لوگ ایک سپریہ کیا ہے اور آپ کے ایک بات سے 800 کے پھول آنے سے لے کر 63 دن پورے اڑائی مہینے سپریہ کرنا ہے آپ نے پندرہ دن کے وقفے تھے کرتے رہنا ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کنٹرول ہی ملے گا کوراجن پہ آگئے تو کوراجن کرتے رہنا ہے اگر اس پہ آگئے پونٹرین سی ہے یا سپینو سیٹ ہے تو پندرہ دن کے وقفے تھے آپ نے سپریہ کرتے جانا ہے اگر آپ نے اس کا سپریہ سکپ کر دیا تو آپ کو اس کا کنٹرول ہی ملے گا اور جو جو آپ کو پھل آپ کا نظر ہے جس میں بورر ہو اس کو جلاتے جائیں توڑے اور جلا دیں نیچے گڑا ہوئے اٹھا کر جلا دیں یہ شرط ہے اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بیس لاکھ ہم کمالے گئے ہماری پیداوار بہت اچھی ہو جائے گی اب پھل کی سنڈی کے لیے میں سمرائز کرنا جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بائیو گارڈ کی طرف جانے یا پھر آپ نے ٹرائکو گرہما گارڈ کی طرف جانے یہ آپ کا پہلا حال ہے لیکن یہ حفاظتی ہیں اگر بماری آ گیا ہے تو آپ نے کورا جین کی طرف جانے اگر آپ کو کورا جین نہیں ملتا تو پھر آپ نے تیسرا آپسن کی ہے کہ پولیٹین سی ہے اس کی طرف سیلے جانے یا پھر آپ نے سپائے موزر یہ آپ کا انٹیمیٹ سلوشن ہے اور جو پھل ہیں متاثرہ ان کو آپ نے جلا دینا ہے جلا دیں اگر آپ جلاتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کنٹرول نہیں ملے گا اس کے اوپر آپ اگر بیگ کر دیتے ہیں بیگ پیپر بیگ براؤن پیپر بیگ اگر آپ اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں براؤن پیپر بیگ میں یہاں لکھ رہا ہوں اگر براؤن پیپر بیگ کی طرف اگر آ جائیں تیرے سٹھ دن تیرے سٹھ دن آپ کے فصل محفوظ رہے گی اب اگر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو یہ سپریس ہے یہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ کا پھل جو ہے بہت ہے ہم اس سے پاک ہوگا یہ آرگینک فارمنگ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں آرگینک فارمنگ کا شوق بہت ہے لیکن ہم اس کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں جب ہم اس کو بتایا نا کہ یہ اس طرح کی محنت کرنی ہے ہم کہتے ہیں آرگینک فارمنگ کو چھوڑیں ہم کوراجین کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں ہم سیدھا ایک پولنٹرنگ سی کا سبرے کرتے ہیں ادھر سے سبرے کیا ادھر سے ریزلٹ آگیا ایسا ہونا تھا یہ بس اسی بندے کی امیدت کریں گے تو میرے بھائی اگر کوراجین کا آس سبرے بار بار کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اچھا کنٹرول ملے گا لیکن اگر آپ کو شک بڑھے کہ کوراجین سے ہمارا کنٹرول اچھا نہیں آرہا تو سائپور پرفینو فاس یا پولٹرین سی اس طرف آپ آج ہیں اس کا سبرے کر لیں لیکن کمپورمائز نہ کیجئے گا یہاں پر بلکل بھی اس کے ساتھ کوئی نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ بلکل تباہ کر دے گا ہمارے باپ کو اور جو فال متاثرہ آگا اسے جلانا بھی ہے امید کرتا ہوں ویورس آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی آپ اس ویڈیو میں یہ فال کی سنڈی کے بارے میں بہترین انداز میں جان پائے ہوں گے باقی جو بماری ہیں ان کا اگلی ویڈیو میں میں وہ ذکر کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کے بعد آپ تیسری ویڈیو کی طرف چلے جائے گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے بنائی تھی پیداواری پلان کے بارے میں خاندوں کے پلان کے بارے میں دوسری ویڈیو فال کی سنڈی کے بارے میں حسوسی میں نے تیار کی ہے اور تیسری ویڈیو میں دوسری حسرات اور بماریوں کے لئے آپ کو اس کی طرف لے دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو بہت سکھنے کا موقع بلا ہوگا اور میرے لئے دعا کر دیا کریں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ بفضل کرے کرم کرے اور آپ ترقیہ آپ تک سلام بنیں بہت شکریہ اللہ حافظ